دوستو دنیا میں اگر کسی کے پاس دولت اور اہدہ ہو تو وہ ہر وقت ہی اپنے آپ کو دشمنوں کی وجہ سے انسیکیور فیل کرتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ سیکیورٹی رکھنے والے لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں نمبر ایڈ کوئن ایلیزبیت دوستو برٹش گورنمنٹ کوئن ایلیزبیت کی سیکیورٹی ہر وقت مضبوط رکھتی ہے اس میں کوئی پرسرات بات نہیں ہے کیونکہ کوئن پر کئی مرتبہ جان لیوہ حملے کیے جا چکے ہیں اور برٹش سرکار کو ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ مہرانی کی جان کو کہیں خطرہ نہ اٹھانا پڑے اور انہیں محفوظ رکھنے کے لیے برٹش گورنمنٹ کو سب ترین سیکیورٹی کا انتظام کرنا پڑتا ہے اور اس کی سیکیورٹی کا نظرہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں نمبر سیون ڈونلڈ ٹرمپ دوستو ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی فیملی کی سیکیورٹی کے ایک دن کا خرچہ تقریباً چھے کروڑ روپے ہے جو کہ یو ایس گورنمنٹ افورڈ کرتی ہے اسی کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹرمپ یو ایس پریزیڈنٹ بننے سے پہلے بھی عربو پتی تھا اور اس وقت بھی وہ اپنی سیکیورٹی کیلئے یو ایس ملٹری اور نیوی سیل سے سیکیورٹی گارڈز کو ہائر کرتا تھا اور پریزیڈنٹ بننے کے بعد اس کی سیکیورٹی کا نظارہ کچھ اس طرح ہے نمبر سکس شنزو ایپ دوستو جاپان دنیا سے ہر لحاظ میں آگے ہے اور جاپانی تاریخ کے کامیاب ترین پرائم منسٹر شنزو ایپ کی سیکیورٹی میں جاپانی گورنمنٹ کوئی قصر نہیں رہنے دیتی جب شنزو ایپ روڈ پر سفر کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے سیکیورٹی میں ہائی کلاس کارز کا استعمال ہوتا ہے جو کہ صرف اور صرف سیکیورٹی پرپس کے لیے بنائی گئی ہیں اور ان کارز میں وہ سیکیورٹی گارڈز تائنات ہوتے ہیں جو کہ صرف اور صرف پرائم منسٹر کی سیکیورٹی کے لیے ٹرینڈ کیے جاتے ہیں سب سے زیادہ منفرد بات جو جاپان کو دنیا سے الگ ثابت کرتی ہے کہ پرائم منسٹر کے سفر کے دوران کسی بھی روڈ کو بلاک نہیں کیا جاتا محض سیکیورٹی گارڈز کے مدد سے پبلک کارز کو سلو کر کے سیکیورٹی کو منٹین کیا جاتا ہے دوستو کم جونگ کی سیکیورٹی کے لیے نارتھ کورین گورنمنٹ نے پندرہ ہزار ٹرینڈ لوگ ارینج کیے ہوئے ہیں جن کی ذمہ داری محض کم جونگ کی حفاظت ہے اور جب یہ ساؤتھ کوریا گئے تھے تو ان کے بارہ باری گارڈز مرسیڈیز کے ساتھ ساتھ پیدر چل رہے تھے آپ سوچتے ہوں گے کہ اس کی سخت ترین سیکیورٹی کی آخر وجہ کیا ہے دوستو کم فیملی نارتھ کوریا پر سالوں سے حکومت کر رہی ہے اور بینا کسی الیکشن کے ایک کے بعد ایک یہ لوگ نارتھ کوریا کے والی بنائے جاتے ہیں اس لحاظ سے ان کے دشمنوں کی تعداد سیکیورٹی سے بہت زیادہ ہے اور کم جونگ پر بھی کئی دفعہ موت مار سازشیں کی جا چکی ہیں نمبر فور ایلفا کونڈے دوستو گیانا کے پریزیڈنٹ ایلفا کونڈے پر دوہزار کیارہ میں جان لیوہ حملہ کیا گیا تھا اور اس حملے کے بعد ایلفا کونڈے نے اپنی سیکیورٹی میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ان کے روڈ پر سفر کرنے کے دوران دس سیکیورٹی بائیکس ان کے آگے آگے چلتی ہیں اور اس کے علاوہ باری گارڈز کے ساتھ ساتھ گیانا ملٹری کے آفیسرز کو بھی ان کی سیکیورٹی کے لیے تائنات کیا جاتا ہے نمبر تھری ولادمیر پوتن دوستو ولادمیر پوتن کو فیڈل پروٹیکٹیو سرویس آف ریشیا سیکیور کرتی ہے اور آج تک اس بات کا علم کسی کو نہیں ہے کہ ولادمیر کی سیکیورٹی میں کتنے گارڈز ہیں اور کن کن طریقوں سے پوتن کو سیکیور کیا جاتا ہے لیکن دوستو ایک نیوز رپورٹ کے مطابق ریشیا کے طاقتور ترین انٹیلیجنس ایجنسی فیڈل پروٹیکٹیو سرویس کے پچاس ہزار لوگ ولادمیر کی سیکیورٹی کے لیے ارینج کیے گئے ہیں نمبر دو زی چیمپنگ دوستو چائنہ کے پریزیڈنٹ زی چیمپنگ کی سیکیورٹی کا انتظام سینٹرل سیکیورٹی بیور آف کامرس کے ذمہ ہوتا ہے اور انہوں نے تقریباً آٹھ ہزار لوگوں کو پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی کے لیے اسپیشل ٹریننگ دے رکھی ہے یہ ٹرینٹ گارڈز اپنی فیلڈ میں اس حد تک ایکسپرٹ بنائے جاتے ہیں کہ وقت آنے پر یہ اپنی دونوں ہاتھوں سے بندوق چلانے کے قابل ہوتے ہیں ایک اور انوکھی بات جو قابل ذکر ہے کہ گارڈز کی گاڑیوں کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں تاکہ کسی بھی حادثے کی صورت میں یہ جلدی اپنا فریضہ انجام دے سکیں نمبر ون دا پوپ دوستو روحانی پیشوا اور ویٹیکل سٹی کے ہیڈ دا پوپ کو نائٹین ایٹی ون میں جان سے مارنے کی کوشش کی گئی تھی اور اس حادثے کے بعد پوپ کی سیکیورٹی میں سخت اقتماد کیے گئے تھے اور اب پوپ کی سیکیورٹی میں دنیا کے ماہر ترین گارڈز موجود ہیں جو اپنی بے پناہ صلیتوں کے ساتھ ہر وقت پوپ کو پروٹیک کرنے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں سو دوستو زندگی ہر امیر و غریب کو عزیز ہوتی ہے لیکن یہ تھے دنیا کے چند ایسے لوگ جن کی زندگی کو ہر وقت خطرہ رہتا ہے اور ان کی زندگی کا کافی حصہ ہر وقت سیکیورٹی میں گزرتا ہے پھر بھی کبھی نہ کبھی موت تو آنی ہی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے نادر خیالات ضرور اظہار کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی انفورمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچیں موسیقی